کہ ہمارے ہاں کوئی بھی اگر دین کی بات کرتا ہے اسلام کی بات کرتا ہے تو اس کو بہت پسماندہ بہتی فرسودہ نظریات کا مالک شخص جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے ذرا روشنی ڈالے گا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا میرے جو پیشروں دونوں مکررین تھے انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے ان کی تائید کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسائل تو بے شمار ہیں بیماریاں بے شمار ہیں مشکلات بے شمار ہیں لیکن حل ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد اسلامی فلاحی مملکت اور ریاست بنانے کے لیے ہمارے پاس راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم خلافہ راشدین کے طریقہ کار کو اپنائیں اور ان کے سنیاری اصولوں سے اور ان کی روایات سے اور ان کی سیرتوں سے ہم سبق حاصل کریں اور ان کے عظیم ترین کارناموں اور کامیابیوں کو اپنے لیے مشل راہ بنائیں باقی رہی یہ بات کہ جو آج تک ہمارے قائدین آئے ہیں اور جو سیاسی یا بذبی قائدین ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ آج اسلام کو بلکل فراموش کر چکی ہے اب ایک تو سیاسی قائدین ہیں سیکلر طبقات ہیں دوسرا اس سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ آج کل کی جو مذہبی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو دینی تحریکیں کہتے ہیں وہ بھی نفاظ اسلام کی بات چھوڑ چکے ہیں میں ابھی یہ پوچھنے ہی لگے کہ آپ سے سپلیمنٹری سوال ہی میرا آنے لگا تھا کہ بہت بڑے بڑے ہمارے علماء کرام مذہبی جماعتیں جن کی ہیں وہ بھی اس نظام کا حصہ ہیں پارلیمان کا حصہ ہیں ان کے موں سے ہم نہیں سنتے کہ یہاں پر لے کر آئیں یہاں پر شرعی نظام لے کر آئیں وہ میں جی میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ ہماری جو تمام قسم کی مشکلات اور مسائب ہیں نا جی ان کا حل اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے نظریے کو قرار دیا ہے اور حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑی میڈیا کانفرنس میں لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا آپ نے کوئی آئین اور دستور بھی بنایا ہے تو حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دستور اور آئین بنانے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جن کے پاس پہلے سے دستور نہ ہو ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے پاکستان کا دستور قرآن پاک ہوگا تو اب آپ اندازہ فرمائیں پھر کس طرح لوگوں نے قید عظم کے بارے میں لوگوں کو یہ کہا کہ وہ سیکلر سوچ اور فکر کے مالک تھے ان کے زمانے میں یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یہی وہ نعرہ تھا جس نے اس تحریکِ ازادی میں روح پھوکی تھی ہمارا کل بھی یہی ہماری شفاق کا ذریعہ تھا آج بھی ہماری تمام مشکلات کا ذریعہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں اور سرورِ کائنات محمد رسول اللہ کی پیروی اس طرح اختیار کریں جس طرح خلفاء راشدین نے اختیار کریں محمدہ طارق فرم اٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی ہمارے علماء اکرام امت کے اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر اب تک سات اکتوبر سے لے کر اب تک کتنی بار ہمارے علماء اکرام نے اب تمام مسائلے کی علماء اکرام اکٹھا کی ہے کہ ہم مسئلہ فلسطین پر ایک ہیں اور ہم اس کے لئے اپنی ریاستت کو اپنی حکومت کو مجبور کریں کہ وہ لوگ کچھ کریں کتنی مرتبہ ہمارے علماء اکرام دی چاک پر جو دھڑنا جاری جا گئے ہیں وہاں پر ان سے اظہار ایک جہتی کیا ہے یا ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اپنی ریاستت سے مطالبات وہ بھی مطالبات کرتے ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں تو تب تک تو امت کے اتحاد ممکن ہی نہیں گیا جب تک ہمارے علماء اکرام وہ کردار ادا نہیں کریں گے ہم لوگ بلوک آؤٹ کی کمپین بقاعدہ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے جس میں ان لوگوں کو بلوک لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے ان فالو کیا جا رہا ہے جو اس مسئلے پر نہیں بول رہے ہیں تو انفورچنیٹلی ہمارے علماء اکرام بھی اس لسٹ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس مسئلے پر بات نہیں کر رہے ہیں یہ بہت ہی ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اسرائیل جو ہے وہ ظلم اور دھرندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پوری سفاقیت پر اترا ہوا ہے اور جس طرح انسانی حقوق کے بڑے بڑے علم بردار جو ہیں وہ اس کی پشت پنائی کر رہے ہیں یہ بات جو ہے وہ بہت بڑا علمیہ ہے مگر اس سے بھی بڑا علمیہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں بے حصی ہے اور جو ہماری امت جو ہے وہ غفلت کا اور لا پرواہی کا اور بے حصی کا شکار ہے جس کو اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساسے سے یہاں جاتا رہا یہاں کسی کو احساس ہی نہیں ہے موسیقی موسیقی